اسلام علیکم گائز تو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خریت سے ہوں گے ہماری اس چنل ایس کے ریاکشن میں آپ کا خوشہ بہتی ہے جنو آج ایک اور ایسے ایک ویڈیو پر ریاکشن کرنے جا رہے ہیں جو کی حبیب بائک کا ہے تو اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا کہا گیا ہے اور کس کے بارے میں کہا گیا ہے ایسی کون سی شخصیت ہے جس کے بارے میں یہ ویڈیو ہے ہم اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں Let's start now خاتون جنت اتنی حیاء والی اتنی پردے والی ہیں کہ زندگی بھر تو پردہ کیا مگر جب آخری وقت آپ کو ایک ڈولی دکھائی گئی جس میں ایسی ڈولی جنازے کی بنائی گئی آپ کو بتایا گیا کہ اے بی بی آپ کا جنازہ جب اس میں لے جایا جائے گا کسی غیر مرد کی آپ کی جنازے پر نظر نہیں پڑے گی نبی پاک علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے سے لے کر اس دن تک آپ مسکرائی نہیں تھی ایک ہی بار مسکرائی اس ڈولی کو دیکھ کر جس سے یہ انہیں اتمنان ہو گیا کہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑے گی اور ہماری خاتون جنت کے پردے کا عالم یہ ہے کہ جب قیامت کے دن آپ پل سرات سے گزریں گی تو قیامت کے دن علماء فرماتے ہیں یہ اعلان ہوگا کہ تمام اہل محشر اپنی آنکھیں نیچی کر لیں نگاہیں نیچی کر لیں خاتون جنت کی سوالی گزرنے والی ہے ایسی باپردہ خاتون جن کا ہم سب ہم ان کی غلامی کا دم بھرتے ہیں پنجتن کا اپنے آپ کو ہم غلام کہتے ہیں میری اسلامی بہنیں سوچیں کہ وہ تو جنازہ بھی کوئی نہ دیکھے اس کی تمنا کریں اور آج ہماری بہنیں بزاروں میں بے پردہ گھومیں یہ سچی غلامی نہیں ہے اہلِ بیت کی ان کی صیرت مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے جو میرے بھائی مجھے سن رہے ہیں اپنے گھر میں پردے کی ترکیب بنائیے گھر والوں کو سمجھائیے بے پردگی گھر میں نہیں ہونی چاہیے اور جو بہنیں مجھے سن رہی ہیں وہ خود سے یہ پلان کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کبھی بے پردہ نہیں گھومیں گی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو حیاء کی توفیق نصیب فرمائے اہلِ بیت کی سچی محبت عطا فرمائے تو گائز ہم نے یہ ویڈیو دیکھا اس میں حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پردے کے بارے میں کہا گیا ہے اور کس طرح حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح پردہ کرتی تھی اور اسے پر اپنے پردے سے کتنا پیار تھا اور جب حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا جنازہ جنازے کی ڈولی دیکھی تو اور خوش ہو گئی وہ اس لیے خوش ہوئی تھی کہ میرے جنازے پر کسی گیر محرم کی نظر نہیں پڑے گی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہلِ محشر جمع ہوں گے تو ایک سواری آئے گی اور اس سواری پر جنابِ حضرتِ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گی تو تمام اہلِ محشر کو کہا جائے گا کہ اپنی نظریں جکا لو جنابِ حضرتِ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری آ رہی ہے یہ ہے پردہ اور آج کی عورتیں کیا کر رہی ہیں بزاروں میں دیکھو مزاروں پہ دیکھو شہروں میں دیکھو گاؤں میں دیکھو جام بھی دیکھو کہیں بھی پردہ نظر نہیں آ رہا اس معاشرے کو آخر ہو کیا گیا ہے یہ کس طرف جا رہی ہے فیشن کر کے آخر کریں گی کیا اور کل کو خدا کو موں بھی دکھانا ہے اسی لیے میں بھی کہتا ہوں اور سب ہی کہتے ہیں کہ عبدالحبی بائی نے بھی کہا کہ اپنے گھروں میں پردہ کریں جو بائی ہے وہ اپنی بہنوں کو بولیں کوئی خامد ہے وہ اپنی بیبی کو بولیں کوئی باپ ہے وہ اپنی بیٹی کو بولیں ہر ایک کو پردے کا حکم دیں اور اس پر ان کو راضی کریں کہ وہ پردہ ہمیشہ رکھیں تو اس ویڈیو کو بنانے کا آخر یہی مقصد تھا کہ آج کل بے ہیائی زیادہ ہو رہی ہے اور معاشرہ بھی بہت ہی خراب ہوتا جا رہا ہے اسی لئے کہیں ہم پر قومِ لوت کا عذاب نہ آ جائے ہم ان سے بھی بتر بتر گناہ کرتے جا رہے ہیں کہیں پر قتل ہو رہا ہے کہیں پر کیا ہو رہا ہے آپ خود ہی جانتے ہیں تو اپنی نماز بھی قائم کریں اور پردے کا اعتمام بھی کریں اور ہر ایک کو پردے کی دعوت بھی دیں تاکہ آپ بھی سواب کما سکیں اور وہ بھی پردہ کر سکیں اور وہ بھی سواب کما سکیں ہم بھی سواب کی نیت سے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے اس چینل ایس کے ریاکشن کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بولیں ہمیں سپورٹ کیجئے گا اپنے اور اپنے گھر والوں کو خیار رکھئے تب تک کے لئے خدا حافظ